مرتجہ بھائی کیونکہ اپن کو بکرے دکھانا ہے کی مطلب آپ کا ریزلٹ کیسا ہے لیکن جن بھائی کے بکرے ہیں سبیل بھائی کے وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے بکرے کسی ویڈیو میں آئے یا ان کے بکروں کی کوئی ڈیٹیل بتائے مطلب کسی بھی طریقے سے اپنے بکرے کو شو نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کے ریکویسٹ پر ان نے بولا تو صرف میری ریکویسٹ پر ان نے بولا کہ آپ بنا لوگی تو اس بجے سے اپن ڈیٹیل بھی ڈیسکس نہیں کر سکتے ویڈیو میں صرف پبلک کی شوق کے لیے اور آپ نے کیا تیار کیا ہے ہاں وہ پبلک کے سامنے اس لیے بھائی کے لیے دکھا رہے ہیں بکرے نا تو اس بکرے سے سٹارٹ کرتا ہوں بہت بڑے فریم کا بکرہ ہے ماشاءاللہ بڑے سائز کے اندر اب بیٹیل کی بات تو یہ ہے کہ خالی نسل پوچھوں گا کون سی نسل میں ہے یہ پنجابی نسل میں پنجابی کے اندر ہی ہے لیکن آئیس اس کی وائٹ نہیں آئی ہے نا جی یلو آئیس کے اندر ہی ہے اور بہت بڑا بکرہ ہے اب جو لوگ شوق کرتے ہیں اتنے بڑے بکروں گا تو انہیں پتا ہوگا کہ کیا ہائٹ کا بکرہ ہے اور کیا وزن کا بکرہ ہے تو یہ قربانی ہونے والا ہے بکرہ یہ قربانی ہوئے گا یہی سال یہی سال قربانی ہے کہاں جا کے ہوگا یہ بھائی کاننا ٹک میں ہوئے گا بکرہ ماشاءاللہ بکرہ تو بہت زبردست ہے اور کتنے بکرے رکھے ہیں سابیل بھائی کے ابھی یہ سال سابیل بھائی کے بکرے میرے پاس تین بکرے ہیں یہاں پر تین بکرے ہیں آپ کے پاس ہاں اور دو بکرے سونو بھائی کے یہاں ہیں دیواس میں اور باقی بکرے ان کے ناسک میں بھی ہیں امداد بھائی کھنے بھی ہیں امداد میں بکرے مطلب بکرے پھول سیل ہوگا ہیں چاروں طرف بکرے پل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بکرے ہیں لیکن اس کا مسئلہ ایسا ہے ان بکروں کے یہ قربانی کے ہیں یہ پانچ بکرے قربانی ہیں تین اپنے پاس ہے دو بکرے سونو بھائی کے ہیں ماشاءاللہ تو اس کو چلا کر دکھاؤ آپ چھوڑو بکرے کو یہ تو بہت ایکٹیو بکرہ اندر بھاگتا ہے سیدھا بھائی گما دو چھوڑو وہ تو خود چلے گا مردی سے بہت اچھا چلتا ہے چھوڑو یہ ماشاءاللہ بھائی بڑا بکرہ اور سپیڈ سے اندر جاتا ہے صرف اپنے بھائی کی طرف جی دوسرا بکرہ کونسا ہے یہ پنجابی نر بھائی باقی نر ہے ہاں دو پنجابی نر ہے دکھائیے ماشاءاللہ مرتجا بھائی یہ بکرے کو یہ کھلاتا ہے میرا بتیجا یہ کھلاتا ہے بھائی یہ کھلاتا ہے ماشاءاللہ بھائی تو آپ نے ٹریننگ دے رکھی ہوگی جی جی ماشاءاللہ یہ کھلا آپ کی طرف رکھی ہوگا ہوگا ی پتی کھلا را ہے یہ کھلا آپ بھائی میں پتی بھارتا ہے اسے کھلون سے کھلا اور پتی کھلا رہا ہے 3 کھلا بہت بڑیا ہیں اور کتنے تائیم چلو زservice اسے کھلا تا hive ا хотیو گیا ہے یہ ناری کوربانی ہوگا ناری کوربانی ہوگا işte بکرہ بہت شاندار ہے بھائی میں を ک guarding لیکن ما شاء اللہ دیکھنے میں ہی لگ رہی ہے کہ بہت اچھی ہائی ڈیس کی چھیک ہے بھائی چلا کر دکھا دو اسے بھی چلے گا اپنی مردی سے چلے گا چلے گا چلے گا تو مرتوزا بھائی یہ نر رکھنے کی وجہ کیا تھی یہ جرح اس سال ان کو سوکوا کے نر بکرے رکھو دو تینے کیا اچھا نر بھی پالیں گے اور قربانی کریں گے چھوڑ دو چھوڑ دو سے آئے گا چل کے خود ما شاء اللہ مرتوزا بھائی ایک بکرہ اور بچا ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے یہ ماشاء اللہ تھوڑا کلر کمبینیشن میں نکلتا ہوا اس بچے سے نا ہیدرابادی ہے یہ بھی پنجابی ہے نہیں نہیں پنجابی ہے پنجابی ہے یہ کب سے آپ کے پاس میں یہ اس کو بھی سات مہینے ہوگا ہے سات مہینے ہوگا ہے اور یہ بھی قربانی کا ہی جانور ہے یہ بھی قربانی ہے سویل بھائی کا بس خالی اپن کو ریزلٹ دکھانا تھا پبلک کو کہ بھائی اسے بھی بکرے نر بھی آپ تیار کر رہا ہے تو آپ کو نر بکرہ پالنے میں کوئی دکھت تو نہیں ہوگا نہیں کوئی دکھت نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ تار خصی پالنے والوں کو دیکھا ہے میں نے نر میں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے کہ بدبو آتی ہے نہیں نہیں کوئی پرابلم ان کا سیٹہ بنا رکھا ہے ہمارے اچھا سیٹہ بھی بنا رکھا ہے بنا رکھا ہے ہمارے رکھا ہے چلی ہے کہ تو جو ٹوڈیو کے اندر ٹوڈل جو سے اچھا سیٹھے آپ نے دیکھے جی اور تینوں جو سبیل بھائی کے بکرے ہوں اور کربانی ہوں گے اس سال مرتجا بھائی یہ تین بکرے تھے اس کے علاوہ اور بھی بکرے تھے ایک بکرا تھا میرا گی نارون کا بکرا مانسی اللہ باطری تھا بھائی بکرا بکرا ابھی رمجان میں جو ہے چاہے بکرا میرا پاس ہو تو وہ تو کٹ چکا اس کا وزن بتا سکتے ہو اس کا بجن میں نے تولا تھا بھائے دس روانجان کو ایک سو ستر کلو ایک سو ستر کلو بجن تھا جی اور نر تھا وہ نر بکرا تھا بھائے ماشاءاللہ تو کیا وجہ رہی کٹنے کی بھائے وہ ایک دم پھپڑے میں آیا تھا بھائی لنگز خراب ہو گئے جی ٹھیک ہے بھائی تو اس کی وجہ سے مطلب لنگز خراب ہونا تو بہت مشکل بات ہو جاتی ہے جی جی وہ اس بکرے کی وجہ سے سے چیتے تھوڑا مونو بھی خراب ہو گیا تھا ہے لیکن بعض کی بات ہے نر بکراگ